دوستو جب سے پی ٹی وی نے ارطرور غازی سیریز نشر کی ہے اس کے بعد پاکستان میں تو جیسے ایک انقلابی فضا چل پڑی ہے اور اب پاکستانی ڈراما انڈسٹری بھی تاریخی ڈرامو کی جانب قدم بڑھائے جا رہی ہے اور اس لئے پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین یوبی پر ایک سیریز بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ دوستو سلطان صلاح الدین یوبی جیسا بہدر حکمران دوبارہ آج تک پیدا نہ ہو سکا تو ان کے تمام مارکے اور بڑے بڑے کرنا میں پوری دنیا کو فکشن کے ذریعے دکھانا اس سیریز کا اصل مقصد ہے دوستو ارطرور غازی سیریز کی پاکستان میں کمیابی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی اور ترکی کے ڈریکٹرز اور پروڈیوسر نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سلطان صلاح الدین یوبی پر بھی ایک سیریز بنائی جائے تو ایسے میں دوستو ان کا یہ پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سیریز میں مرکزی کردار کس کو آفر کیا گیا ارطرور غازی سیریز کا ہیرو اینگرن الٹان ہوگا سلطان صلاح الدین یوبی یا کوئی اور یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ترک پروڈیوسر امریکونک جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو ان کی ملاقات عمران خان سے کرائی گئی اور عمران خان نے بھی اس مشترکہ سیریز بنانے کے فیصلے کو خوبص رہا اور دوستو یاد رہے کہ ٹرکی سیریز کو پاکستان میں لانے کے پیچھے بھی عمران خان کا ہی ہاتھ ہے اس سیریز کو بنانے کے لیے پاکستان کی جانب سے عدران صدی کی ہمایوں سعید اور کاشف انساری ہیں جبکہ اسی طرح ترکی کی سائٹ سے بھی پروڈیوسر امریکونک کے ساتھ دیگر ٹیمیں شامل ہیں دوستو یہ ترکی کی وہ پروڈیوسر ہیں جنہوں نے گریٹ سلجوک اور الپرسلان جیسی ہٹ سیریز بنا چکے ہیں اور انہوں نے محمد بوزدہ کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے ویسے تو دوستو سلطان صلاح الدین یوبی کی دیگر کاس زیادہ در فائنل ہو چکی ہے اور فروری سے یہ سیریز بننا کسی حد تک شروع بھی ہو چکی ہے لیکن دوستو ابھی سب سے بڑا مرحلہ باقی تھا جی ہاں دوستو سیریز میں مرکزی کردار یعنی سلطان صلاح الدین یوبی کا کردار کس کو دیا جائے یہ فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ وہی جسامت روبو دب دبا ایسے کون سے شخص میں ہے جس کو سلطان کے کردار کے لیے کاسٹ کیا جائے جیسا کہ آپ نے ارترال غازی سیریز میں دیکھا کہ انگرالتان بلکل فٹ آئے ارترال کے کردار میں جنہوں نے اپنی بہترین ادھاکاری سے ارترال غازی سیریز میں چار چاند لگا دئیے اور اسی وجہ سے انگرالتان کو اب ایک نئی پہچان بھی مل گئی ہے دوستو سلطان صلاح الدین یوبی کے کردار کو نبھانے والے کچھ ادھاکاروں کی بات کریں تو کافی سارے ترکی کے بڑے ادھاکاروں کے ناموں پر بحث زیر غور ہے جیسا کہ دی گریٹ سلجوک کے مرکزی کردار بوگرہ گل سوئی کا نام زیر غور ہے کیونکہ انہوں نے دی گریٹ سلجوک میں انتہائی مصبت انداز میں ادھاکاری کی ہے اور ان کی جسامت بھی سلطان کے کردار کے لیے بلکل فیٹ ہے دوستو اسی طرح ترکی کے دیگر کئی ادھاکار ایسے ہیں جن کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جس میں انگرالتان بھی شامل ہیں کیونکہ دوستو یہ سیریز یعنی سلطان صلاح الدین یوبی ایک بہت بڑی سیریز ہے اور اس سیریز کا اثر پوری دنیا میں ہوگا اسی لیے اس کو بنانا اور اس کے مرکزی کردار کے لیے ادھاکار ڈھوننا ایک مشکل مرحل ہے اگر ہم انگرالتان کی بات کریں تو وہ اس کردار کے لیے بلکل فیٹ ہے کیونکہ ان کو ہم نے ارترالغازی سیریز میں دیکھ لیا اسی کے ساتھ دوستو پاکستان سے بھی کچھ بڑے ادھاکاروں کے نام زیر بحث ہیں اس بڑے کردار کے لیے لیکن بہرحال اس بات کو فائنل تو ڈائریکٹرز اور پروڈیسر نہیں کرنا ہے دوستو آپ کے خیال میں کون سا ادھاکار سلطان صلاح الدین عجوبی کی کردار کے لیے پرفیکٹ رہے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی اکھیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ